ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ چوری انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 90 پیسے کمی انٹر بینک میں ڈالر 295 پیسے کا ہو گیا اوپر مارکٹ میں ڈالر 50 پیسے کمی کے بعد 298 پیسے پر 50 پیسے پر فروقت ہو رہا ہے دوسری چانی پاکستان سٹاک مارکٹ میں 50 پوائنٹس کا اضافہ 100 انڈیکس 45803 پوائنٹس پر بند ہوا ہے اسے پر مزید بات کر لیتے ہیں حماد عالم سے ہم آپ بتائے کہ آج کی مارکٹ کی کیا صورتحال رہی آج کی مارکٹ سے پہلے اگر میں گیار روز کا آپ کو احوال سنو گیار روز کے اندر ہم نے انٹر بینک میں ڈالر 11 روپے ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اوپن مارکٹ میں میں بھی دیکھا ہے 33 روپے کی کمی آئی ڈالر کی قدر میں کہ جو کریک ڈاؤن کی آئی جو کریک ڈاؤن اسپگلرز کے خلاف کی آئی جو کریک ڈاؤن حوالہ ہنڈی والوں کے خلاف کیا گیا اور اب اس کریک ڈاؤن کو مزید پھیلائے بھی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سونے کی کاروبار میں بھی سٹے بازی ہو رہی تھی وہاں بھی اس کریک ڈاؤن کا ہوا اور ہم نے دیکھا کہ اس کا اثر ایک ملٹی فیکٹرز پڑھا ہے روپے کی قدر میں استحکام دیکھا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ جب حکومت اپنی ریٹ اپناتی ہے یا حکومت اپنی ریٹ اسٹیبلش کرتی ہے تو دیکھیں صرف گیارہ دنوں کے اندر روپے کی قدر میں گیارہ روپے یعنی ڈالر کی قدر میں گیارہ روپے کمی آئی اور روپےہ گیارہ روپے مستحکم ہوا ہے اگر یہی ریٹ ہم یہ بات کرتے ہیں اسی ریٹ کی وجہ سے اسٹیٹ بینک نے بھی یہ کہا ہے کہ جو سمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا جو والا انڈی والوں کے کریک ڈاؤن ہوا تو یہ دیکھا جائے گا کہ جو کمورٹی کی پرائزز چینی ہم دنے کا سستی ہوئی اس کے ساتھ ایٹر بینک نے کہا کہ اگر کرنسی مارکٹ میں روپےہ استحکم ہوتا ہے تو آگے آنے والے دنوں میں اسٹیٹ بینک یہ سمجھتا ہے کہ مہنگائے کی شدت یا مہنگائے کی رفتار میں کمی آئے گی تو میجر فیکٹر جو ہے تمام پوزیٹیو نیوز کے پیچھے وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے وہ کریک ڈاؤن اگر یہی کریک ڈاؤن ملکہ خزانوں لوٹنے والوں کے خلاف ہو یا یہی کریک ڈاؤن ٹیکس چوروں کے خلاف ہو تم سمجھ سکتے کہ ہمارا جو خزانہ ہے اس میں بھی اسی طرح ریونیو بڑھے گا حکومت یہ کیوں کرز لیتی ہے حکومت اس لئے کرز لیتی ہے کہ حکومت کے اخراجات زیادہ ہیں اور آمدن کم ہے اور آمدن کم اسی وجہ سے کیونکہ ہمارے ٹیکس چوری بہت ہے ہمارے اگریگلچہ سیکٹر میں کوئی ٹیکس نہیں دیتا ہمارے ہول سے ڈیٹیل سیکٹر بہت بڑا ٹیکس چوری ہوتی ہے تو اگر یہی کریک ڈاؤن ٹیکس چوروں کے خلاف ہو تو ہم ریونیو سیکٹ پر بھی بہت انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں اور اگر یہ ریونیو بڑھے گا تو حکومت کو کرز بھی لینا نہیں پڑے گا اسی کرز کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی صرف یہ ہی نہیں ہے کہ ڈالر اوپر جا رہے تو مہنگائی ہو رہی ہے مہنگائی اس وائے سے بھی ہو رہی ہے کہ حکومت جو کمرشل بینکوں سے کرزہ لے رہی ہے اور حکومت کمرشل بینکوں سے کرزہ اس لیے لے رہی ہے کیونکہ حکومت کو اپنا کام چلانا ہے اور یہ جو کرزہ ہے جو معیشت کے اندر آ رہا ہے اسے زر کا پھیلا ہو بڑھ لہا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے مہنگائی میں اضافے کا ابھی ہم نے دیکھا کہ حکومت نے جو پیٹرول کی پرائیسز بڑھائی ہیں اور یہ تقریباً تین سو تیس روپے فی لیٹر سے تجاوز کر گیا ہے اس وقت اگر آپ پیٹرول کی پرائیسز دیکھیں تو اس میں تقریباً اسی روپے ٹیکس ہے یہی ٹیکس اگر ٹیکس یورو سے لیا جاتا تو عوام کو ریلیف ملتا ہے اس کا تمام فیکٹر پوری ایکانومی پڑھتا مہنگائی اتنی زیادہ نہ ہوتی اگر ہم آج خالی سٹاک مارکٹ دیواد کریں تو اسٹاک مارکٹ آج ہم نے کافی اعتدال دیکھا ہے سیشن میں صرف پچاس پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے اور انویسٹرز کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت جیسے جیسے سرٹینیٹی کی ضرورتحال آئے گی سیاسی بیدان میں ہم دیکھیں گے کہ غیر یقینی ضرورتحال ختم ہوگی مزید فورن انویسمنٹ اسٹاک مارکٹ یا فورن ڈائریک انویسمنٹ مختلف شعبوں میں معیشت کے آئے گی ٹھیک ہے ہم آدالم بہت شکریہ آپ کا ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ چواری ہے انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 90 پیسے کمی دیکھی گئی ہے انٹر بینک میں ڈالر دوستو پہ 94 پہ 95 پیسے کا ہو گیا